نوٹ ہمارا آج کا موضوع بحث کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے نوٹ دو طرح کے ہوتے ہیں اردو والا نوٹ جسے گنا جاتا ہے اور انگریزی والا نوٹ لکھا جاتا ہے اردو والا نوٹ ہی ہمارا آج کا موضوع بحث ہے انگریزی والے نوٹ پر بحث بھی اسی اردو والے نوٹ کے حوالے سے کی جائے گی اردو والے نوٹ سے میرا طرف دہائیاں پہلے ہونے والی شادیوں میں ہوا جب دلہمیاں گلے میں مالا کی بجائے کورے کورے یعنی نئے نوٹوں سے بنا ہوا ہار پینا کرتے تھے بعد ازاں یہی نوٹ بارات پر لٹانے کا رواج ہوا بارات سے یہ بات ناچ گانے کبالی اور آج کل محافلو مجالس تک جا پہنچی ہے لوگ پاکستانی روپے کی بجائے ڈالرز اور یورو تک نچھاور کرتے نظر آتے ہیں ہم بدقسمت ہیں کہ ہمارے بچپن میں روپے اور ڈالر پھینکے نہیں جاتے تھے بلکہ ان کی بجائے چکے پھینکے جاتے تھے اب جب کہ ڈالر اور روپے پھینکے جا رہے ہیں تو ہمارے اپنے بچے ہیں وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب ریشمہ جوان ہوئی تو ہم بچے تھے اب شیلہ جوان ہوئی ہے تو ہمارے اپنے بچے ہو گئے ہیں انگریزی نوٹ سے مراد لکھنا یا درج کرنا ہے اختلافی نوٹ، وضاحتی نوٹ اور تعریفی نوٹ بغیرہ اس کی ذلی اقسام ہیں اردو اور انگریزی نوٹوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان سے واسطہ عموماً سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر میں پڑھتا رہتا ہے مختلف امور کی انجام دہی کے لیے طلب اور تیشتہ نوٹوں سے کم نوٹ ملنے پر اختلافی نوٹ لکھا جاتا ہے چھپے؟ کچھ کم نوٹ ملنے پر وضاحتی نوٹ اچھا؟ جبکہ مطلوبہ یا اس سے زائد نوٹ پانے کی صورت میں تعریفی نوٹ لکھا جاتا ہے نوٹ کو پلٹا پڑنے سے ٹون بنتا ہے ٹون اور موڈ خراب اور بدلنے میں ہم مانی ہیں نوٹ دکھا کر کسی کی ٹون یا موڈ کو بدلہ بھی جا سکتا ہے جیسا کہ میں نوٹ بخوا میرا موڈ بنے پیسہ ہی پیسہ ہوگا پانچ ہزار کا نوٹ جاری نہیں ہوا تھا نا تو نیلا یعنی ہزار کا نوٹ ہی موڈ میکر ہوا کرتا تھا مذکورہ گانا میں نوٹ وخوا میرا موڈ بنے پانچ ہزار کے نوٹ کے اجراز سے بہت پہلے گایا جا چکا تھا ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز میں گائے گئے اس گانے پر مختلف حلقوں کی طرف سے کئی اترازات کیے گئے ان اترازات کی بنیادی وجہ اس موڈ کو دو اور دو چار روٹیوں کے مصداق ایک سنسڑ مانی تک محدود کرنا تھا کیجے کیجے لوگ رہتے ہیں یار یہاں کیونکہ بھوکے کی روٹیوں کی طرح اکثر نوٹوں والے بھی موڈ سے ایک مقصود مانی ہی مراد لیتے تھے یہ بڑی اچھی بات کہ یہاں حالانکہ اس گانے کے ابتدائی بول مختلف شعبہ ہائے زندگی میں پائے جانے والی کئی خامیوں کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں مختلف پیچوں سے بابستہ افراد جن میں اداکار گلوکار ناتخان وکالہ اور ڈاکٹرز وغیرہ شامل ہیں چند مخلص اور بیلوس افراد کی علاوہ ان سب کا نوٹ دیکھ کر موڈ خوشگوار اور نیت خراب ہو جاتی ہے جتنے زیادہ اور جتنے بڑے نوٹ نشابر کیا جائیں گے اتنا ہی ان کا موڈ خوشگوار رہے گا کسی بھی پروگرام کی طوالت اور کسی بھی کام کے کرنے کے لیے نوٹ جو ہیں وہ قلیدی قدار ادا کرتے ہیں غریب کے لیے فاتح خانی میں مولوی صاحب افتحار کو ملول رکھتے ہیں جبکہ امیر کے لیے اسی نوعیت کا پروگرام طوالت میں نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر جتنا ہو جاتا ہے ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے نوٹ پیسوں کو ہاتھوں کی میل بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی سے خون پسینے کی کمائی بھی کہتے ہیں ان دونوں متضاد باتوں میں سے یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ نوٹ کی قدر و قیمت مختلف مواقعے پر مختلف ہوتی ہے مسجد و مدرسہ کی تعمیر کے لیے دیے جانے والا دس بیس روپے کا معمولی نوٹ بھی بہت پڑا لگتا ہے یعنی یہاں پہ یہ نوٹ یا یہ پیسے خون پسینے کی کمائی ہوتے ہیں گوئیے اور رکاسہ پر لٹائے جانے والے پانچ پانچ ہزار کے نوٹوں کی بھی پروار نہیں کی جاتی یہاں نوٹ کو ہاتھوں کی میل سمجھا جاتا ہے اسی طرح مہنگے ہوتیل یا ریسٹوران میں کھانا کھانے کے بعد ویٹر کو دی جانے والی پانچ سو یا ہزار روپے کے ٹپ بھی دکھاوے اور سٹیٹس کے باعث خوش دلی سے دی جاتی ہے نوٹوں کی فرابانی دولت ہے اور اسے علامتی طور پر دانے بھی کہا جاتا ہے دولت کا وافر ہونا اکل و فراست کا بیار بن کے رہ گیا ہے اس ظاہری دولت سے محروم صاحب علم کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور دوسری طرف جن نہ دے گھر دانے ان نہ دے کملے بھی سے آنے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اسی طرح نوٹوں نے بے اکلوں کے عیب چھپا لیے ہیں اور ان نوٹوں سے محروم صاحب فن اپنے فن کا مزاک اڑوانے کا موجب بنتے ہیں میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاک تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں زندہ قوم میں ہمیشہ اپنے اصلاف اور رہنماؤں کی قدر کرتی ہیں اس معاملے میں ہماری قوم دنیا کی توام اقوام کے لیے ایک مثال ہے اس عظیم قوم کی اپنے عظیم قاج سے عقیدت اور لگاؤ کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پوری قوم قائد آزم کی تصویریں یعنی کہ نوٹ جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے سمجھ رہا سمجھ رہا سمجھ رہا نا قائد کی محبت میں پاگل لوگ دن اور رات دیکھے بغیر اور جائز و ناجائز کی تمیز کیے بغیر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں سمجھ رہا